بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ کو بہت سے سوالوں کا جواب دینے والی ہے تو میں چاہوں گا اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس ویڈیو میں چھپے ہوئے میسیج کو سمجھ سکیں اور اپنی لائف کو بدل سکیں اور بہترین کر سکیں ہماری زندگی ہماری ذمہ داری ہے اور اسے ہمارے سوا کوئی اور ٹھیک نہیں کر سکتا کوئی چاہے تو لاکھ کوشن کر لے جب تک ہم نہ چاہیں کچھ بھی نہیں بدل سکتا دوہزار سولہ سترہ کی بات ہے کہ مجھے ایک کمپنی نے ہائر کیا اور کمپنی بہت اچھی زبردست قسم کی تھی ملٹائے نیشنل کمپنی تھی پیکجز بہت اچھے تھے ہر چیز بہت اچھی تھی انہوں نے مجھے سٹارٹنگ میں ہی گاڑی کی آفر کر دی اب میں چونکہ اس ٹرم گاڑی چلانے سے ڈرتا تھا مجھے جو ہے وہ رائیونگ فوبیا تھا تو جس کی وجہ سے میں گاڑی نہیں چلا پاتا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے گاڑی نہ دیں اس کی جگہ کوئی جو ہے وہ آپ بونس وغیرہ دے دیں یا کوئی اللاؤنسز وغیرہ دے دیں اس کو کہیں اکومڈیٹ کر دیں کہیں ایجسٹمنٹس کر دیں لیکن وہ جوب کی نویت ایسی تھی کہ مجھے ویڈاوٹ گاڑی وہ کام سوٹ نہیں کرتا تھا آپ کو بڑی بڑی کمپنیز میں جانا پڑتا تھا مجھے بڑے بڑے لوگوں سے ملنا پڑتا تو اس کے لیے میرے پاس ایک اچھی جو ہے وہ ویکل کا ہونا گاڑی کا ہونا بڑا ضروری تھا تو انہوں نے مجھے ایک ڈرائیور بھی آفر کر دیا اور جو وہ جو ڈرائیور آفر کیا وہ لکی لی میرے گھر کے نزدیک کئی بندہ تھا اور میں اس بندے کو تھوڑا ایک دو بار مل چکا تھا پہلے بھی ہمارے گھر کے نزدیک ان کی دکان تھی تو ان کے والد صاحب جو تھے وہ مطلب ان سے ہمارا جو تھا وہ گھر کا سودا صرف لینے لینے تک کافی اچھے معاملات تھے بٹ وہ انسان کبھی بھی مجھے اس بندے کا باپ نہیں لگتا تھا مجھے اس بندے نے بتایا کہ وہ میرے والد صاحب ہیں میں یہی سوچتا تھا کہ یہ دونوں اپس میں بھائی ہیں ان صاحب کی عمر تقریباً چالیس سال تھی اور یہ میرے بہت اچھے جو تھے وہ فرنڈ بن گئے بہت اچھے دوست بن گئے میں ان کو بڑے بھائیوں کی طرح جو ہے وہ سمجھتا تھا ہم تھرو اوٹ ان کی جوپ ریسپانسیبیلٹیز یہ ہوتی تھی کہ مجھے یہ گھر سے پک کرتے تھے اور کمپنی لے کے جاتے تھے اور پھر اس کمپنی کے بعد میں نے مفتلی لوگوں سے ملنے جانا ہوتا تھا تو یہ میرے ساتھ جاتے تھے بس دارٹ سیڈنڈ کا کام یہی ہوتا تھا تھرو اوٹ دے دے ہم دن میں تقریباً تین یا چار دفعہ ہی لوگوں سے ملتے تھے تو یہ تقریباً دھو ڈائی تین گھنٹے کی میٹنگز ہوتی تھی باقی سارا دن میں تو لیپ ٹوپ میں بیٹھا کام کرتا رہتا تھا لیکن وہ جو انسان تھا وہ بیٹھا گاڑی میں آرام کرتا رہتا تھا ہماری کافی اچھی گپ شپ چلنا شروع ہوگی کچھ ہی عرصے بعد میں اس بندے کے اندر جانکنے کی کوششوں میں پڑ گیا کہ یہ بندہ مجھے اتنا زیادہ ادھاس کیوں لگتا ہے جو لوگ پریشان ہوتے ہیں جو دپریشن میں ہوتے ہیں جو ذہنی کشم کشمے ہوتے ہیں ان کے چہروں سے صاف نظر آ جاتا ہے کیونکہ عام بندوں کی طرح ان کے چہروں پر فریشمنٹ نہیں ہوتی ان کے چہرے بہت زیادہ کھلے نہیں ہوتے ان کے چہرے آپ کو صاف بتا دیتے ہیں کہ یہ انسان اندرونی کسی پریشانی میں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالی نے میرے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ میں کسی کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتا ہوں میں نے اس انسان کے اندر جھانکنے کی کوشش کی کہ میں اس سے جان سکوں اس سے پوچھ سکوں کہ کونسی ایسی پریشانی ہے جو اس کو پریشان کر رہی ہیں عالت ہو کہ میں خود ایک بہت بڑا عرصہ پریشانی میں گزار کر آیا تھا تو میں نے سوچا کہ میں اس بندے سے بات کروں میں نے جب اس بندے سے بات کرنا شروع کی تو ایک نہیں کئی پریشانیاں اس نے مجھے بتا دی اس کی باتیں سن سن کے لیٹلی مجھے اپنی پریشانیاں بھولنا شروع ہو گئیں اس کو ڈائیبیٹیز تھی اس بندے کو جو تھا وہ دل کی پرابلم تھی اکورڈنگ اس کے لیکن اس کو ایچول میں دل کی پرابلم نہیں تھی میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو پرابلم کیا تھی اس کو اور بھی بہت سے ایشیوز تھے اس کا بی پی اپ اینڈ ڈاؤن چلتا رہتا تھا وہ بہت سی میڈیسنز روزانہ کھاتا تھا اور ہر وقت وہ کچھ نہ کچھ کھاتا رہتا تھا مجھے اپنی لائف کے بارے میں بڑی باتیں بتا دا تھا کہ دیکھو میرے والی صاحب کا کتنا بڑا بزنس ہے میرے بھائی کتنی بڑی پروپٹی کو آن کرتے ہیں نو ڈوٹ وہ لوگ بہت سٹرانگ تھے اور یار میں دیکھو کرائے کے گھر میں رہتا ہوں مجھے کوئی سپورٹ نہیں کرتا یہ ہے وہ ہے اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے اس کے لیے جو ہے وہ بہت کچھ کیا میں نے اللہ کے لیے اللہ کی ذات کے لیے کہ میرا اس سے لین دینا ہے کہ بس میں نے اس انسان کی مدد کی اور بہت کی جتنی میں کر سکتا تھا شاید اس سے زیادہ کی مجھے یہ بات بری بری لگی کہ یار آپ ایک ہی ماں سے کوک سے پیدا ہوئے اور آپ کا ایک بھائی تکلیف میں ہے اور آپ سارے بھائی جو سکون میں ہو کیسے میں ان کے والی صاحب سے بھی اکثر ملتا تھا تو والی صاحب سے بھی بات کرتا تھا تو جس پہ اس کے والی صاحب نے مجھے کبھی بھی کوئی جو ہے نا وہ کوئی اس طرح کی بات نہیں کہی انہوں نے کہا بیٹے اندر کی باتیں ہیں چھوڑ دو تم بس تم کوئی اور بات کرو ان کے والی صاحب بھی اس بندے سے بہت دکھی تھے میں جب بھی ان سے ملتا ایک ہی بات ہوتی میں زندگی سے خوش نہیں میری زندگی میں کوئی خوشی نہیں میرے بچے بہت چھوٹے ہیں میرا گھر کرائیک ہے میری بیوی مجھ سے خوش نہیں میرے کوئی بھی ایسے ہیلپنگ اینڈ نہیں ہے جو میری مدد کر سکے اور میں اس کی باتوں کو سن کے کافی پریشان ہو جاتا تھا مجھے تھوڑ در ٹائم کمپنی نے بہت زیادہ جو چیزوں کی آفر کرائی اور جتنے بھی مجھے کمپنی کی طرف سے اچیومنٹس ملی میں نے ساری کے ساری اس بندے کو دے دی کہ شاید یہ بندہ کسی طرح جانا وہ اپنی لائف میں سٹیبل ہو سکے لیکن وہ انسان نہیں ہوا کچھ عرصہ بعد میں نے وہ کمپنی چھوڑ دی ہم لوگوں نے وہاں سے گھر شفٹ کر لیا جب ہم نے گھر شفٹ کیا تو تقریباً دو ہزار سترہ سے لے کے دو ہزار بائیس تک میری اس بندے سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی اس کے بیچ میں اسے کال آتی رہتی تھی اور کالز آتی تھی تو وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ یار میں نے فلان جگہ جانا ہے مجھے اتنے پیسے چاہیئے جب تک میرے پاس پیسے ہوئے میں دیتا رہتا تھا اسے اور یہ نہیں کہ میں بہت بڑا کوئی کام کرتا تھا یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے انسان اللہ کے لئے کرتا ہے کسی بندے کے لئے نہیں کرتا اب ہماری ملاقات دوبارہ دو ہزار بائیس میں ہوئی جب دو ہزار بائیس میں ملاقات ہوئی تو اس وقت میں بھی بہت بدل چکا تھا اور وہ انسان بھی بہت بدل چکا تھا آج سے تقریبا پانچ سال پہلے وہ چالیس سال کا تھا لیکن وہ لگتا پچاس پچپن سال کا تھا اور اب چونکہ وہ پنتالیس چھالیس سال کا تھا اور وہ لگتا تقریبا ساٹھ ستر سال کا تھا اس کی باڈی بہت زیادہ ویٹ گین کر چکی تھی اس کے بال کافی جھڑ چکے تھے بال سفید ہو چکے تھے داڑی سفید ہو چکی تھی بہت زیادہ موٹا میں ان کی دکان پہ گیا تو وہ دکان پہ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے سمجھا شاید یہ انکل ہیں اور مطلب میں نے ان سے پوچھا کہ انکل وہ بھائی کدھر ہے تو ان نے کہا یار میں ہی وہ ہوں تم سناو تم تو بڑے بدل گئے ہو یہ ہے وہ ہے میں اور وہ آپس میں ہماری بہت سٹرانگ گیدرنگ تھی کیونکہ ہمارے درد تکلیفیں باتیں اکثر یہ چیزیں ہوتی رہتی تھی میں اس بندے کے پاس بیٹھا اس سے پہلے جو کامران تھا وہ کچھ اور تھا اب جو اس کے پاس کامران بیٹھا تھا وہ کچھ اور تھا اس نے حسبے معمول وہی باتیں ابو جی جو ہے وہ عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں یار دیکھو مجھے کچھ دیکھ نہیں گئے بیٹا تکلیف میں ہے باپ کو عمرے کی پڑ گئی باپ کو اس طرف جانے کی پڑ گئی باپ کو یہ کرنا پڑ گیا اس نے مجھے بہت سی باتیں بتانا شروع کر دیں میرا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں رہتا میری شگر کنٹرول نہیں رہتی میری بہت تکلیفیں ہیں میں کہاں جاؤں میں کس کو بتاؤں میرا کوئی نہیں ہے اس دوران تھرو آٹ کیونکہ پہلے میرے پاس نالیج نہیں تھا پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں تو اتنا زندگی میں بدھو انسان رہا ہوں کہ میں نے کبھی میں اپنے کام سے کام رکھتا تھا میں کبھی سوچتا ہی نہیں تھا زندگی کیا ہے اب اس دوران وہ بار بار کولڈرنگ بھی پی رہا ہے جوز بھی پی رہا ہے اور بسکٹ بھی کھا رہا ہے یہ سب بھی کھا رہا ہے اور اس سے لگ رہا ہے کہ اس کی شگر لیول لو ہو رہا ہے اور وہ بار بار کچھ نہ کچھ کھاتا جا رہا ہے ترور میں اس بندے کے پاس تین گھنٹے بیٹھا اور میں نے تین گھنٹے میں بامشکل صرف ایک فریش جوز پیا ہوگا منگوا کے اور وہ اس نے کہا جی میں فریش جوز نہیں پیتا دکان میں وہی ڈبے والا جوز پی رہا ہے میں نے اس کی غلطیاں نوٹ کی میرے پاس ایک نوٹ پیڈ تھا میں نے اس نوٹ پیڈ پی جس پہ وہ کریانے کا حساب کتاب لکھتے ہیں میں نے ساری غلطیاں نوٹ کی اور میں نے اسے چھٹ دے دی میں نے کہا جا یہ چیزیں کر لے اور میرے بھائی تو زندگی کو جیت جائے گا اس نے میری طرف ایسے دیکھا اور بچ میرا شکر غزار ہونے کی بجائے غصے سے ہونے لگ پڑا یا تو بھی ہنمینو میرے پیوترہ سمجھائیں گا یا سارے منوی سمجھان دیں میں کرلا میں ہو کرلا اور میں کچھ نہیں کرنا اس کے یہ صاف الفاظ دے اور میں کچھ نہیں کرنا میں نے کہا دیکھ میرے بھائی میں بھی پری ڈائیبیٹیز کی طرف گیا تھا اور بڑی حد تک گیا تھا اور تینوں کتہ شگر ہوگی تو ہمیں چور بولنا ہے میں نے کہا یار میں کیسے سمجھاؤں میں نے اس بندے کو اپنا یوٹیوب کا چینل دکھایا ویڈیوز دکھائیں لوگوں کے کومنٹس پڑھائیں میں نے کہا دیکھ میرے بھائی پہلے مجھے کچھ بھی نالج نہیں تھی لیکن میں نے اپنے لائف کو بدلنے کے لیے محنت کی کوشش کی اور اللہ نے مجھے راستہ دکھایا میں تیرے سے زیادہ ڈپریشن میں گیا میں تیرے سے زیادہ جو یہ تو دل کی دھڑکن کی اسے بیسیکلی ایک جو ہے نا وہ پینک ہوتا تھا تو اس کی ہارڈ بیٹ جو ہے وہ ہنڈر کے قریب قریب چلی جاتی تھی ہنڈر پلاس بھی نہیں جاتی تھی میں یہ ٹیبلٹس بہت زیادہ کھا کے آ چکا ہوں تو صرف ان ٹیبلٹس کو کھا رہا لیکن وجہ پہ کام نہیں کر رہا وجہ ویسے کی ویسی ہے اس بندے کو میں نے ساری باتیں سمجھائیں اور تین گھنٹے لگا کے اس کو بہت باتیں بتائیں بات میں سمجھتا ہوں کہ وہ باتوں پہ اس کو کوئی اثر نہیں ہوا تھوڑی دیر بعد اس بندے نے ویسے ہی ان باتوں کو اہا کچھ نہیں ہندہ باتوں کو کر کے اگنور کر دیا میں نے اسے کہا کہ میں تجھے سائیکل لے کے دیتا ہوں اگر تجھے ڈر ہے کہ تو بھائی میرے باہر سائیکل نہیں چلا سکتا تو بھائی اندر کمرے میں سائیکل چلا لے میں نے اسے روم سائیکل لے کے دی جم میں ایڈمیشن کروا کے دیا روزانہ اسے کال کرتا تھا روزانہ اس سے حال پوچھتا تھا میں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا وقت اس بندے پہ انیویسٹ کیا بٹ کچھ دن بعد اس بندے نے صرف وہی کرنا شروع کر دیا یار مجھے اتنے پیسے دے دے میں نے فلاں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یار مجھے اتنے پیسے دے دے میں نے فلاں بندے سے چیک اپ کروانا ہے تجھے نہیں پتا مجھے دل کا مسئلہ ہے تجھے نہیں پتا مجھے یہ مسئلہ ہے تجھے نہیں پتا مجھے وہ مسئلہ ہے در حقیقت اس کا کہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا کہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا وہ انسان بلکل ہنڈرین ٹین پرشنٹ ٹھیک تھا لیکن اس کے سیلف بلیوز تھے میں بیمار ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا مجھے بہت بڑی تکلیف ہے وہ تکلیف ہے جو کوئی نہیں سمجھتا اور یہ ساری چیزیں مجھے ریلائز ہوا کہ یہ بندہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر پریشان بیمار ذہنی مریض بلڈ پیشر کا مریض ہارٹ کا مریض اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ڈیکلیئر کر چکا ہے جب تک یہ خود نہیں بدلے گا اسے کوئی اور نہیں بدل سکتا ماں باپ نے اسے چھوڑ دیا بہن بھائیوں نے چھوڑ دیا تب مجھے اندازہ ہوا کہ کیوں چھوڑا ہے آپ کو کوئی ایک حد تک سپورٹ کر سکتا ہے اگر آج آپ کے پاس یہ رشتے ہیں آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں یاد رکھی گا یہ بہت دیر تک سپورٹ نہیں کریں گے اگر آپ ان کے انڈ ریزلٹس نہیں دیں گے وہ آپ سے چاہتے ہیں کوشش کریں میں اس بندے کے لیے یار رویا تک کہ یار یہ بندہ کیوں اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے کیوں یہ کر رہا ہے میری ایک اچھی عادت یہ ہے کہ میرا دل اللہ نرم رکھا ہے کہ میں دوسروں کے بارے میں اچھا سوچتا ہوں لیکن اس بندے کو میں نے اپنا سب دے دیا مفت میں وقت ملا اس کو قدر نہ ہوئی ساری چیزیں ملیں اس کو قدر نہ ہوئی اور اس میرے بھائی نے اپنے آپ کو جوانی میں اپنے آپ کو بیمار کر لیا اور ذہنی طور پر اس نے ڈیکلیئر کر دیا کہ میری اس سوسائٹی میں کوئی اپیرنس نہیں ہے میری اس سوسائٹی میں کوئی ضرورت نہیں ہے جب آپ اپنے آپ کو یہ چیز کہہ دیتے ہونا میری اس سوسائٹی میں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ یاد رکھئے گا کہ آپ ایک چیز کو انویٹیشن دے رہے ہیں that is death موت آپ موت کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ میں اب یوزلس ہو گیا ہوں اس دنیا میں سے مجھے اٹھا کر لے جاؤ آپ کا جب تک پرپس رہے گا آپ جب تک اس دنیا میں امپورٹنس رہیں گے آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ تعالی نے مجھے کن کن مقاصد کے لیے چوز کیا ہے آپ کی زندگی میں مقاصد ہوں گے نا آپ فٹ بھی رہو گے آپ انرجائز بھی رہو گے آپ کی زندگی بھی لمبی ہوگی اور آپ تندرست بھی رہو گے یہ بات آپ تحقیق کر کے دیکھ لیجئے گا یہ بات آپ خود پر رکھ کے دیکھ لیجئے گا ہمارا مقصد ہمیں زندہ رکھتا ہے ہمارا یقین ہمیں زندہ رکھتا ہے میں نے اس بندے سے بہت کچھ سیکھا اور اس کہانی سے اس لائف سٹوری سے یقیناً آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا انڈ پہ لیسن اس کا یہی ہے کہ جب تک آپ نہ چاہیں آپ کو کوئی نہیں بدل سکتا آپ کو بدلتے ہیں انسان دو طریقے سے یا تو خود بدل لے یا انوائرمنٹ اسے بدل دے اگر وہ خود بدل لے گا تو اچھی بات ہے انوائرمنٹ بدلے گا تو پھر لیسن بھی سکھائے گا اور تکلیف بھی دے گا اور وہ تکلیف انسان کبھی بھولے گا نہیں وہ لیسن کبھی انسان بھولے گا نہیں تو جو دنیا سے سکھا ہوتا ہے وہ انسان کبھی نہیں بھولتا حلاس سے جو سکھا ہوتا ہے وہ کبھی نہیں بھولتا لیکن حلاس سے بھی کوئی کوئی سیکھتا ہے وہ کون سیکھتا ہے وہی جو سیکھنا چاہتا ہے تو ویڈیو کے اتطام یہی کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ